اسلام علیکم ناظرین کیسے ہے میسے خیریہ سے ہوگئے ناظرین اس وقت میں ویانہ کے سیکنڈ ڈسٹرکٹ میں مجود ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یا کہ جو بودھ کمیونٹی ہے بودھیزم ان کی ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ ریلیجیس بلڈنگ کا وزٹ کرو گا اور اس کے بارے میں انفارمیشن دو گا ناظرین اس بلڈے کا نام ہے ویانہ پیس پگوڑا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلڈی یا ایک مونومنٹ ٹائپ اسی کا نام ہے ویانہ پیس پگوڑا یہ پگوڑا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا پرپسٹہ اس کے بارے میں میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتاتا ہو تو جو جو پگوڑا ہوتا ہے یہ قسم کا اس کو آپ مونومنٹ کہہ لو سٹیچو کہہ لو اس کا پرپس جو ہے وہ بیسیکلی دنیا میں پیس اور نان وائلنس امن و مان کو فروغ دینا ہوتا ہے یہ جو اس وقت جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اسی کے قریب پگوڑا موجود ہے تو ان میں سے ایک جو بیانہ پیس پگوڑا موجود ہے تو بیسیکلی اس کا جو آئیڈیا تھا اس کا جو مین تھیم تھا وہ ایک بودھیزم کا ایک فالور تھا جس کا نام تھا فیوجی سو فیوجی جو ہے وہ انیس سو اکتیس میں انڈیا لیڈر گاندھی سے ملا تھا اور وہ گاندھی کے آئیڈیا اباؤٹ پیس اور نان وائلنس سے کافی امپریس ہوا تھا سو اس پیس کے آئیڈیا کو لے کر اس نے پی جو ہے یہ پگوڑا جو ہے اس کو کسٹرکٹ کرنے کا جو ہے وہ مصوبہ بنایا تھا تو پہلا پگوڑا جو ہے وہ جپان میں دوسرے جنگی عظیم کے بعد انیس سو سنتالیس میں بنا تھا جو کہ دوسری ورلڈ وار میں جپان کا کافی لاس ہوا تھا اس کے دو شہروں ہیرو شیما اور ناگا ساکی میں جو ہے وہ ایٹم بام بھی گیا تھا سو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا پیس کے لیے پھر جو ہے جو ہے جو ہے پگوڑا قائم کیا گئے تو یہ جو بھیانہ پگوڑا ہے یہ انیس سو تریاسی میں قائم کیا گیا ہے انیس سو تریاسی میں جو ہے یہ آسٹریا میں جو ہے وہ بودھی سب کو آفیشل ریلی جن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے تو اس کا جو فاؤنڈر ہے جو اس جو پگوڑا کا اس کا نام ہے ماسون آگی جو ایک موک ہے جو ایک سپیشل ترم ہوتی ہے بودھیزم میں جو کہ بودھ فالرز ہوتے ہیں انہوں کو موکس کہا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پگوڑا میں اور بھی ٹرم جو ہوتی ہے جیسے کہ اس کو سٹوپا بھی کہا جاتا ہے سٹوپا جو ہے وہ ٹرم زیادہ تر انڈیا میں اور برما وغرہ میں جو ہوتی ہے جبکہ یہ پگوڑا کی ٹرم جو ہے جیسے جاپان میں اور جو ہے وہ سوٹ ایسٹ اور اسٹ کنٹریز جو ہے ان میں جوز ہوتی ہے چونکہ یہ جاپانی پیپل کی طرف سے یہ بنایا گیا تو اس وجہ سے اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ پگوڑا کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ایسٹ چائنیز میں جو ہے وہ کچھ سکریپٹ بھی لکھا دے سکتے ہیں آل دو اس کا جو ہے وہ اگزیکٹ جو ہے وہ میننگ مجھے نہیں ملا لیکن جاپی جو ہے وہ ایک موک سے میں نے پوچھا تو یہ جو اوپر والا لائن ہے سو اس کا جو ہے وہ مفہوم جہی ہے کہ بودھ کی جو تلیمات ہے ان کا مقصد دنیا میں امن کا پرشار ہے ویسے تو جو چائنیز لینگویج جو ہے یہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ پڑی جاتی لائک انگلیش لینگویج لیکن یہ جو ہے اوپر میں یہ ایسٹ چائنیز ہے تو یہ جو ہے جو رائٹ ٹو لیفٹ پڑی جائے گی یہ پکوڑا جو ہے یہ بودھش جو ٹیمپل ہے جو بندہ رہا ان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سنس میں اس سنس میں کہ جو ٹیمپل ہوتے ہیں ان میں بقاعدہ جو ہے وہ بقاعدہ ایک روم ہوتا ہے جس کے اندر بندہ جاتا ہے جبکہ یہ پکوڑا جو ہے یہ ایک سیمبل ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ جسٹ ایک سیمبل ہے جانی اس بیلڈنگ کا کوئی یہ گیٹ نہیں ہے اس میں بس یہ جو ہے وہ ایک گمبہ سا بنایا ہوا ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ انٹیریئر ہیسانی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بودھ کا جو ہے وہ ٹیمپل بھی بنا ہوا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بودھ ٹیمپل ہے یہ آج سنڈے ہے تو آج یہ کلوز ہے تو بیسے تھوڑتے پہلے یاک کا جو ہے مشہور جو ہے وہ بودھ پہنکتے ہیں جبانی مونک انہیں نے اس کا مجھے اندر سے وزٹ کرایا تھا شاٹلی پانچ میٹ کے لیے تو یہ پچیس جون کو جو ہے وہ یہ پکودہ جو ہے وہ بلڈ ہوا تھا اور پچیس جون کو جو ہے وہ ان کی سیرمنی بھی ہے تو جا کے جو بڑے مونک ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا ہے کہ وہ میں جو ہے اس سیرمنی میں شرکت کروں تو اس کے لیے انہیں نے مجھے یہ انویٹیشن بھی بیجا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں بھی دیکھو گا اگر ٹائم وغیرہ اگر میں فری ہوا تو کوشش کروں گا وہ یہ جو ہے ان کا یہ جو ہے اگر آپ کلین میں تھوڑا دکھا سکو جو ہے 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 وہ ٹیمپل ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے بغیرہ گیٹس بنے ہوئے اس کا جو ہے وہ اندر جانے کی جگہ ہوتی ہے جبکہ یہ جو ہے یہ پگوڑا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی اس کا انٹیریئر حصہ نہیں بنا ہوا ہے یہ جسٹ ایک سیمبل بنی ہوئی ہے تو یہ کافی پیس فول جگہ پہ ہے اس کے ساتھ یہ ڈانو بی ریور بھی بیار رہا ہے وہ یہ تھوڑا سا یہ بیانہ مینڈ سٹی سے تھوڑا ہٹ کی ہے تو ناظرین آج کی جو ویڈیو اتنی ہی تھی امید ہے آپ کو جو ویڈیو پسند ہی ہوگی تو کانٹینی میڈے چینل ویسٹ ریول جننی کو سبسکرائے بوشیر کیجئے اللہ حافظ